محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے اپنی قسمت پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم آقا کی محفل میں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آقا نے ہمیں بولایا ہے ظاہر ہے کہ پریس کلپ کا دروازہ اسی کے لیے کھولا جائے گا جس کے لیے ہم اجازت دیں گے تو آقا کی محفل میں جو آئے گا وہی آئے گا جس کو آقا قبول فرمائیں گے تو نیکی کوئی بھی کی جائے تو اس کی قبولیت کے علامت یہی ہوتی ہے کہ اللہ توفیقی تب دیتا ہے جب قبول کی جائے مل کر پڑیے اس کو ہم اس انداز سے لے لیتے ہیں اللہم سلِ علا سیدنا و مولانا محمد نے اللہ ہمان صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمان صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ لچ پال جیدا رکھ والا اے انہوں کون مٹا ون والا اے ساڑی اس سوہنے نل لگ گئی ہے جیڑا توڑ نباون والا اے اللہ ہمان صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کی سنت ہے حسان بن ثابت وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر پر ممبر رسول جس کو ہم بولتے ہیں اس ممبر پر اپنی چدر مبارکہ بچھا دیا کر دے اور فرماتے حسان اس کے اوپر کھڑے ہو کر میری طریق بیان کرو ناد ایسا آقا کو پسندید عمل ہے تو ناد جب پڑھی جاری ہونا تو ہمیں شرمانے صافی ہو تو پھر شرمائے یہ کیسے ہو سکتا ہے شرمانہ تو ویسے بولنے میں تو صافی شرماتا نہیں ہے تو پھر ناد پڑھتے کیوں شرمائے بلاند آباز سے پڑھیں گے مل کے بڑھئے ساللہ جت میرے نبی داڑے رائے اتھ رہندا صدا سویرہ ہے جت میرے نبی داڑے رائے اتھ رہندا صدا سویرہ ہے وچ کبر دے آقا آکھنگے اے نو چھٹ دے او اے تے میرے اللہ ہو ماں صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ مکھ چند بدر شاہ سانی یہ متھ چمک دلہ جنورانی یہ کالی ذلفت اک مستانی یہ مخمور اکھی ہند مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آقا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیاں سبحان اللہ مہ اچ ملکا مہ احسنہ کا مہ اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح مشتاک یقین کتھے جاڑیاں اللہ حوما صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حوما صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی اچھا اس پر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس شیر پر اس شیر پر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یو تو ہزاروں مثالیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں اس ایک شیر کے بارے میں لیکن ایک مثال تاجدار گولڈا کے بارے میں ارض کرتا ہوں انگریز کا دور ہے انگریز فرنگی کا دور ہے انگریز سیر کے لیے نکلا تو ادھر میرے گولڈے کے تاجدار اثر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں یاد رہے کہ ہم اہل سنت ولی اس کو کہتے ہیں جو نمازی ہو جو کہے کہ دل کی نماز ہے ہم اس کو ولی نہیں منہیں گے ہم اس کو پکھنڈی کہیں گے رانگباز ڈرامیباز جو مرضی نام دے دیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ ولی نہیں ہو سکتا ولی سب سے پہلے نماز پڑھے گا دوباز جاہل کہا کرتے ہیں اوہ نہیں جی طریقت کی لائن اور ہے شریعت کی لائن اور ہے جاہل بندے شریعت کو پار کرے گا تو طریقت ملے گی شریعت کو چھوڑ کر طریقے باہو نے کہا تھا میرے سلطان باہو کہتے ہیں کہ علم و عباج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ کہ علم کے بعد جو فقیری کرتا ہے جو فقیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہو کر مرے گا اور واقعی وہ کافر ہو کر نہیں مرتا بلکہ بڑوں کو کافر کر دیتا ہے دیکھا گیا ہے نا اوہ جی ہمارے دل کی نمازیں ہیں کتے کے بچے اگر دل کی نماز ہوتی تو سب سب اہلے میرے آقا کی ہوتی پھر صحابہ دل کی نماز پڑھتے پھر اولیاء ازام پڑھتے آقا نے دل کی نماز نہ پڑھی اہلِ بیعت میں میرے حسین نے سجدے میں سر کٹھا دیا انہوں نے دل کی نماز نہ پڑھی اہلِ بیعت نے دل کی نماز نہ پڑھی سیدنا ابوبکر صدیق نے باد الانبیاء افضل البشر آپ نے دل کی نماز نہ پڑھی عمرِ فاروق نے دل کی نماز نہ پڑھی عثمانِ غنی نے دل کی نماز نہ پڑھی مولا اہلی جس کا ہم نعرہ لگانے کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اہلی اہلی کرے نہ ہمیں چین نہیں آتا تو مولا اہلی نے دل کی نماز نہ پڑھی آج چودہ سو سا کے بعد ایک کتہ پیدا ہو جائے وہ کہتے میں پیر بھی ہوں میرے دل کی نماز بھی ہے لانت تیری پیری پہ ہم ایسے بندے کو پیر نہیں مانے گی تاجدارِ گولڈا نمازِ اثر ادا کر کے باہر نکلے جب باہر نکلے تو سامنے سے فرنگی آ رہا ہے ہاتھ میں بندوق ہے بابا جی کے ہاتھ میں تصویح ہے اب وہ فرنگی جو ہے اس نے تمہستخر کے ساتھ تصویح کے ساتھ طرف دیکھا پچھا بات اس دیس یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے بندوق کی طرف ہے یہ کیا ہے اس نے اُرتے ہوئے ایک پرندے کو نشانہ لیا نشانہ لیا جب وہ پرندہ نیچے آیا تو وہ نا فاتحانہ انداز میں وہ فرنگی پیر صاحب کو کہنے لگا کہ یہ یعنی کہ یہ بندوق یہ ہے میرے پیر نے پتا کیا کیا پیر میں اتاری ہوں مولانا علیہ السکادری صاحب کا مرید ہوں لیکن پیر سارے ہمارے سر کے تاج ہیں باشرہ ہوں شریعت کا پابند ہو پہ میرے سر کا تاج ہیں کیوں کہ چاچے تائے بابے سارے ایک ہی تو لڑی کے پروے ہوتے ہیں نا باپ اپنا باپ ہی ہوتا ہے باپ مولا نے آسکادری لیکن چاچے تائے جو ہیں ان کا عدب ہم نہیں بھولتے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پرندے پر یوں تسبیح گھومائی گھوما کر کہا اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ اللہ کے حکم سے پرندہ اٹھا جناب اپنی جگہ پہ جا کر انہا شروع کر دیا میرے پیر نے فاتحانہ انداز میں کہا کہ یہ یہ ہے تو اب جناب شار کہتا ہے یہ ایک مثال ہے چاہوں تو ہزاروں دے دوں لیکن وقت مجھے بھائی نے اشارہ کیا کہ پڑھتے جائیں تو میں پڑھنا شروع ہو گیا جب آپ اشارہ کریں گے تو میں رک جاؤں گا تو اب وقت کو ملحوظے خاتا رکھنا بھی ضروری اور اپنے عقیدے کی بات کرنا بھی ضروری جب یہ ایک شیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو پھر اب جناب اس شیر کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کیسے چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ اور یہ شیر جو ہے نا یہ ہم آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے ہیں اور مدینہ شریف کی سرزمین کا ہم تصور باندھ لیتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے اس طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں ادھر عمر فاروق ہیں ادھر عثمان اگنی ادھر علی ہے یوں تصور کر کے پھر یہ شیر پڑھتے ہیں شاہر لکھتا ہے ایک طرف علی ایک طرف عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک طرف علی ایک طرف عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ ہوں ماں صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہوں ماں صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دن ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے بل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ویسے آپ کی خاموشی پر ایک بار میں سبحان اللہ کہتا ہوں کہہ دیجئے یار سبحان اللہ ایسے نہیں ہم سرکار کے غلام سرکار کی محفل میں بیٹھے سبحان اللہ کہ یہ مزہ نہیں آتا دیکھیں دعوت اسلامی والے جو ناتخہ ہوتے ہیں